ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگاہی واغ بلدیہ دفتر سے شروع ہوئی اور سندرانہ بائی پاس نرکارہ روڈ مین بزار سے ہوتی ہوئی واپس بلدیہ دفتر پر اختتام بزیر ہوئی اس موقع پر محکمہ صحت کے ملازمین مونسپل کمیٹی کے عملہ سمیت آج رو دکانداروں آن میڈیا نمائندگانے شرکت کی آگاہی واغ میں شرکہ نے صدادے ڈینگی کے حوالے سے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر ڈینگی سے بچہ احتیاطی تعدبی درج تھی اس موقع پر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر فاہد تسلیم نے شرکہ واغ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدادے ڈینگی کو کامیابی زہم کنار کرنے کے لیے تمام محکمیں متحر رکھیں انہوں نے کہا کہ موشے کا حرف دینگی کے خاتمے کے لیے برد شڑ کر اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنے اردگر کے محول کو صاف سترا رکھیں تب ہی ہم اس موزیمت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں چیف آفیسر محمد فاروق کا کہنا تھا کہ عوام الناس اور سینیٹری ورکرز کے باہمی تعاون سے ہی ہم ڈینگی کا خاتمہ ممکن ہے لہٰذا عوام کو چاہیے کہ ڈینگی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارا ساتھ دے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں ہمیں ڈینگی سے صرف بچھنا نہیں بلکہ پورے شہر کو ڈینگی سے پاک کرنا ہے واک کا مقصد شہریوں کو ڈینگی وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچاؤ اور ڈینگی مچھروں کی افضائش کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے واک میں شریک شرکہ کی جانب سے شہریوں کو ڈینگی سے مطالق آگاہی دی گئی اور واک میں شریک شرکہ نے ڈینگی آگاہی سے مطالق بینرز بھی اٹھا رکھے تھے آج جی ڈینگی مہم کے تحت پنجاب سرکار کی طرف سے ہمیں تھا کہ ہم نے ڈینگی مہم کے حوالے سے آویرنیس پروگرام کرنا ہے یہ ایم سی وار برٹن میں تقریب منعقد ہوئی ہے ڈینگی حوالے سے ابھی ہم نے واک بھی کرنی ہے تو ڈینگی سے کچھ بچاؤ کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ڈینگی مچھر عام مچھر سے تھوڑا سا بڑا سفید نشانات ہوتے ہیں اس پر پانی کسی بھی علاقے میں اپنے علاقوں میں کھڑا نہ ہونے دیں گھر میں برٹن وغیرہ ڈھام کے رکھیں کوئی ایسی جگہ نہ رکھیں جدر پانی کا کھلا ہو بارشوں کا موسم ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کا خاص خیال رکھیں اس چیز سے ڈینگی کی وابا سے بچا جا سکتا ہے باقی اپنے کپڑے وغیرہ کور رکھیں اپنے آپ کو مچھردانیوں کا استعمال کریں یہ ایسی وابا نہیں ہے جسے بچا نہ جا سکے کچھ اس میں آپ لوگوں کا کرنا ہوگا تو اس سے انشاءاللہ اس میں کافی قبول پیج